اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پروفیشنل فاریکس ٹریڈنگ کورس کا آج پارٹ ٹو ہے اگر آپ نے پہلا پارٹ دیکھنا ہے ہماری ویب سائٹ کے اندر جائیں گے تنی فاریکس ڈاٹ کام کے اندر فاریکس کورس کے اندر آپ کو دو کورس ملیں گے پہلا فاریکس بیسکس کورس ہے اور دوسرے نمبر پہ پروفیشنل ٹریڈنگ کورس ہے تنی فاریکس ڈاٹ کام آپ نے ہماری یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے فاریکس کورسز پہ پروفیشنل ٹریڈنگ کورس کے ان پر آپ نے کلک کرنا ہے پہلے پارٹ ون آ چکا ہے آج ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے اور اس پارٹ کے اندر ہم لوگ بات کریں گے پانچ پوائنٹس کے اندر پر دھوننے سے خدا بھی مل جاتا ہے دھوننے سے دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ لوگوں دھونتے رہیں اور وہ آپ کو نہ ملیں تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں گے بات بنتی رہے گے تو آج میں آپ کو پانچ پوائنٹس دوں گا جن پوائنٹس کے ان پر ہم بات بھی تھوڑی سی کریں گے کیونکہ ویسے تو اگر ہم ان پر بات کریں تو شاید گھنٹوں بیٹھ جائیں اور اس کے حوالے سے ہماری بات پوری نہ ہو ہم سب سے پہلے بات کریں گے پانچ چیزیں آج کی اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ان پانچ چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے پانچ چیزیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فاریکس میں منی مینجمنٹ منی مینجمنٹ آپ نے سیکھنا ہے جب تک منی مینجمنٹ نہیں سیکھ سکتے جتنا مرزی آپ کا ایکسپیرینس ہے کم ہے آپ پرافٹ نہیں جا سکتے تیسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے فنڈامینٹل اینائیلیسز فنڈامینٹل جو جنس کو نیوز ٹریڈنگ بولتے ہیں چار نمبر پہ ہے ہمارے پاس ہے سپورٹ اور ہمارے پاس پانچ نمبر پہ ہے مارکیٹ ٹرین اگر ان پانچ چیزوں کیوں پہ آپ لوگو کنٹرول کر لیتے ہیں ان پانچ چیزوں کے بارے میں آپ لوگ جان لیتے ہیں یا تھوڑا اور الفاظ تبدیل کر لیں اگر آپ کسی بھی ٹریڈ کے اندر ان پانچ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گی فاریکس ٹریڈنگ آپ کے لیے پرافٹیبل بھی ہو جائے گی فاریکس ٹریڈنگ آپ کے لیے سمپل ایزی ہو جائے گی فاریکس ٹریڈنگ ٹینشن بھی کم ہوگی لیکن اگر آپ نے ان پانچ چیزوں پہ غور نہیں کیا فاریکس ٹریڈنگ آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہو جائے گی منی مینجمنٹ پہ بات کرتے ہیں میں کوشش کروں گا جو آج ہمارے پانچ پوائنٹس ہیں ان میں ہر پوائنٹس کے اوپر ہم تین سے پانچ منٹ دے سکیں ویسے تو اگر آپ نے ہمارے پر یہ ٹریٹوریلز دیکھنے ہیں تو آپ نے یوٹیوب کے اندر سرچ کرنا ہے یا گوگل کے اندر سرچ کرنا یا ہماری ویب سائٹ کے اندر سرچ کرنا ہے منی میںنجمنٹ بائی تینی فاریکس اس کے اندر آپ کو ایک ایک ٹریٹوریل ملے گا بیس پیس منٹ کا پچیس پچیس منٹ کا اور تیس تیس منٹ کا آپ کو ایک ایک ٹریٹوریل ملے گا رسک مینجمنٹ پلان تو اس حوالے سے آپ نے یہ ہمارے جتنے بھی ٹیٹوریلز ہیں یہ دیکھ لیں گے آئی تینک آپ کے لیے تھوڑی آسانی رہے گی یہ میں نے آپ کو بیتنی فاریکس یہ آپ سارچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اور اس کے حوالے سے ہمارے کافی ٹیٹوریل ہیں منی مینجمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ کو کوئی بھی دنیا کے اندر فیلڈ ہے فاریکس کو اگر آپ ہٹا بھی دیں آپ کے ذاتی زندگی ہے آپ کے بزنس ہے آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جس چیز کے اندر آپ منی مینجمنٹ کا خیال نہیں کرتے تو آئی تینک آپ لوگ ایک ناکام شخص بن جاتے ہیں منی مینجمنٹ آپ کی لائف کے لیے ضروری ہے میرے ایک دوست ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو مثال دی ہے وہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آمدن ایک لاکھ روپے ماہانہ ہے اور آپ کا خرچہ ایک لاکھ اور ایک روپےہ ہے تو آئی تینک آپ لوگ پوری زندگی لاس کے اندر رہیں گے اور پریشانی کے اندر گزاریں گے اور اگر آپ کی آمدن ایک ہزار روپے ہے اور آپ کا خرچہ نو سو نینہ نوے روپے ہے اور اگر آپ کی آمدن ایک سو روپے ہے اور آپ کا خرچہ نینہ نوے روپے ہے تو آپ کی پوری زندگی خوشحال رہے گی دنیا کے اندر جتنے بڑے سے بڑے جتنا بڑے سے بڑا افسر کیوں نہ ہو کسی کمپنی کا مالک کیوں نہ ہو اگر وہ اپنی آمدن سے چاہے اس کے آمدن اربو روپے میں ہو اسے ایک روپیہ بھی ان پر خرچہ کرے گا وہ شخص نیچے رہے گا اور اگر ایک غریب شخص جس کے آمدن مناسب ہو اور اس کے چند روپیہ آمدن ہو اور اس آمدن سے وہ ایک روپیہ کم اس کے اخراجات ہو تو آئی تھیں کہ وہ شخص پوری زندگی سکون سے رہے گا بچت منی مینیجمنٹ سے ہوتی ہے بچت آپ کے سیلری سے نہیں ہوتی اگر آپ کے دس لاکھ بھی تنخواہے اور آپ کے دس لاکھ اور ایک روپیہ خرچہ ہے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے اپنے جو انویسٹمنٹ ہے دنیا کے اندر ہر شخص کے ایک الگ منی مینیجمنٹ ہے میری ایک اپنی آمدن ہے آپ کی ایک اپنی آمدن ہے ایک مزدور کی اپنی آمدن ہے ایک فیکٹری کے مالک کی اپنی آمدن ہے ایک پولیس والے کی اپنی آمدن ہے اور ایک دوسرے ملازمین لائک کسی سولجر وغیرہ کی اس کی ایک اپنی آمدن ہے تو جس شخص کے بھی آمدن ہے وہ اس کی اس حساب سے منی مینجمنٹ ہوتی ہے تو منی مینجمنٹ سیم اسی طریقے سے ہے جب آپ لوگ فار ایکس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ آپ رسک لے رہے ہوتے ہیں جو لوگ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹریڈنگ کے حوالے سے اگر آپ نے اپنی انویسمنٹ کو دیکھ کر اپنے چادر کو دیکھ کر پاؤنا پھیلایا تو آپ کے لئے لاس ہو جائے گا اگر آپ کے پاس لائک 4500 ڈالر ہے اور اس دکھر کیوں پر میرے پاس ایک ٹریڈ ہے میں اس کیوں پر اب اس کیوں پر مجھے شاید پانچ سو لیوریج ہے تو پانچ سو لیوریج کے اندر میں اس کے دس ٹینڈر لارڈ لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری ٹریڈز وہ لگ گئیں اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ میری ٹریڈز کے اندر یہ 140 ڈالر لارڈ کے اندر چلی گئی ہے تو یہ تھوڑا سا پرافٹ میں بھی آئی میں نے چونکہ بھائی بھائی کی ٹریڈ لگائی تو مارکیٹ میں اگر ان پر چلی جاتی ہے میرے حق میں تو آئی تھنک یہ مجھے پرافٹ دے دے گی بے انتہاں پرافٹ دے دے گی اور اب نیچے آ جاتی ہے تو آئی تھنک مجھے بہت زیادہ لاس دے گی تو جب تک ہم لوگ منی مینجمنٹ کا خیال نہیں کریں گے ہم لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں تو اس ٹائم تک ہم لوگوں کیلئے ممکن نہیں ہے کہ پرافٹ کما سکیں ہم لوگ ٹریڈ لگانے سے پہلے اگر سوچیں گے تو بات بنے گی تو منی مینجمنٹ بہت ضروری ہے آپ نے اپنے بیلنس کے حساب سے ٹریڈ لگانی ہے اس کو آپ منی مینجمنٹ بولتے ہیں اس میں چونکہ یہ سب سے اہم ٹاپک ہے منی مینجمنٹ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کا تو منی مینجمنٹ کیلئے کوئی بھی شرط نہیں ہے کہ آپ ایک سو ڈالر کیوں پر زیرو پونٹ زیرو ون کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ پانچ سو ڈالر کیوں پر زیرو پونٹ زیرو فائیو کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ ایک لاکھ ڈالر کی اکاؤنٹ کیوں پر زیرو پونٹ زیرو ون کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں منی مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ٹریڈ لگا رہے ہوتے ہیں اس ٹریڈ میں آپ کتنے پرسنٹ پروفٹ یا لاس آپ برداشت کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سو ڈالر ہے اور آپ ایک پلان کے تحت کام کرتے ہیں اور اس پلان کے تحت آپ زیرو پونٹ زیرو زیرو پونٹ زیرو ون کی جگہ پہ آپ زیرو پونٹ ٹوئنٹی کی ٹریڈ لگا لیتے ہیں تو یہ دنیا کے کسی بھی قانون کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ آپ منی مینجمنٹ کے حساب سے کام نہیں کرتے ہماری ایک سٹریٹیجی ہے اس میں ایک سو بتیس ڈالر کیوں پر فارس ٹائم پہ ٹوئنٹی پیپس ٹی پیپس ایسل کے ساتھ فارس ٹائم پہ ٹیرو پونٹ زیرو ون کی ٹریڈ پھر ٹو کی ٹریڈ پھر ایٹ کی ٹریڈ جب بھی ٹی پی کرتی ہے دوبارہ واپس آ جاتی ہے پھر سولہ کی ٹریڈ پھر بتیس کی ٹریڈ پر پھر چون سٹھ کی ٹریڈ ایک سو اٹھائیس یا ایک سو انتیس ڈالر کیوں پر ہم لگاتے ہیں تو یہ مطلب قطن بھی نہیں ہے کہ ہم نے اتنی بڑی ٹریڈ لگا لی تو اس کے اندر ہماری منی مینجمنٹ نہیں ہے بلکہ ہم نے سٹارٹ سے شروع کیا اور زیرو پونٹ زیرو پونٹ سکس وار کی ٹریڈ ہمارے پریویس لاز کو کور کرنے کیلئے ضروری ہو گئی تھی تو زیرو پونٹ سکس وائب کی ٹریڈ اگر ہماری چھ ٹریڈیں ایسل کر جاتی ہیں ساتھویں ٹریڈ ہمارا ٹی پی کر جاتی ہے پرافٹ دے جاتی ہے تو اس ٹائم کیوں پر ہم لوگوں کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ ٹی پی کرنے کے بعد ہماری پریویس سکس ٹریڈز کا لاس کور کر کے ٹوٹل میں ہمیں پرافٹ ملے آتی ہے اس کو ہم منی مینجمنٹ بولتے ہیں تو منی مینجمنٹ کے اندر یہ قطن بھی نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا ہی پرافٹ آئے گا جتنا آپ لوگوں کی ایک لیمٹ ہے کہ پانچ سو ڈالر پر 0.01 کی لگا سکتے ہیں چونکہ دوسرے نمبر پہ آج ہمارے پاس ہے پرائیس ایکشن پرائیس ایکشن کا مطلب یہ ہے اس کے لیے آپ ہمارے تنی فاریکس ڈاٹ کام میں آئے اور فاریکس کے اندر چارٹ پیٹرن یا فاریکس پرائیس ایکشن کے حوالے سے ہمارے کافی سا ٹریٹیجز بھی ہیں ان کو بھی آپ جتنا دیکھیں گے اتنا ہی فیلڈ کے اندر آئیں گے لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک تھوڑا سا آپ لوگوں کو انٹروڈیوز کرانا ہے کہ مارکیٹ کے اندر یہ پانچ فیلڈز کون کون سی ہیں جن کو آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے اندر پرائیس ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کینڈلز بن رہی ہیں یہ ڈی ون کا مطلب ہے کہ ایک کینڈل ایک دن کے جو مارکیٹ کی اون پر نیچے اون پر نیچے کینڈلز کو ریڈ کرنا اس کو ہم پرائیس ایکشن بھی بول سکتے ہیں اور اس کے اندر ہمارا چونکہ اس کے اندر میں اپنا دوسرا نام لکھ لے تو کینڈلزٹک پیٹرن کینڈلزٹک پیٹرن اور پرائیس ایکشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی آپ کے مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے اور جب تک آپ مارکیٹ کے اندر پرائیس ایکشن نہیں پرائیس ایکشن پر کام نہیں کریں گے پرائیس ایکشن کو نہیں سیکھیں گے مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے یہ جو اوپر نیچے ہیں اوپر نیچے ایک بگنر بندے کے لیے یا وہ بندہ جس نے آج پہلی بار فاریکس کا چارٹ دیکھا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کیا اوپر نیچے ہیں لیکن ان کے اندر پر ایک بڑی کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اندر پر بہت بڑے سبق لکھی ہوتے ہیں تو فاریکس کے اندر آپ کو پرائیس ایکشن سیکھنا پڑے گا مارکیٹ کہ یہ جو کینڈلز ہیں ان کینڈلز کی خفیہ آوازوں کو آپ نے سننا ہوگا اسی آوازیں جو آوازیں شاید کسی کو سنائی نہیں دے سکتی ہیں وہ آوازیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں ان کینڈلز کی احساسات کو آپ نے سمجھنا ہوگا اور کینڈلز کی اون پر نیچے جانے کو جو ہم ریڈ کرتے ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرف جائے گی اس کو ہم فاریکس کی زبان میں پرائیس ایکشن بولتے ہیں اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹ کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس مارکیٹ کا سوال بنتا ہے کہ مارکیٹ اون پر نیچے کیوں جاتی ہے تو مارکیٹ کے اندر اون پر نیچے جانے کی دو بیسکس وجوہات ہیں ایک کسی بھی ملک کی صورتحا ہے اور ایک مارکیٹ میں بائر اور سلر ہیں کسی بھی چیز کے جب خریدار زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور کسی بھی چیز کے خریدار کم ہو جاتے ہیں تو اس کی مانگ میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے جیسے ہم لوگوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے سب سے آسان ویب سائٹ فاریکس فیکٹری ڈاٹ کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ان دنوں کے اندر دھرنا ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں ایز ای بزنس کے حوالے سے پاکستان کے اندر گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے کوئی حالات کوئی خدا نخواستہ کوئی تماکہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر یہ کسی بھی کنٹری کے اندر یہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی کاروباری لوگوں کی کسی سینئر سے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات کے اندر ان لوگوں کو یقین کرایا جاتا ہے کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں لوگ بزنس پاکستان میں لے کر آتے ہیں یا کچھ ایسے ڈیسیئن ہوتے ہیں جو ڈیسیئن کاروباری لوگوں کیلئے ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں بزنس لے کر جاتے ہیں تو ان چیزوں کیوں پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کے اندر کسی بھی ملک کی بے رزگاری کا اثر ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ہم لوگ جس کو شریعت اعتبار سے سود بولتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے جتنا بزنس ہو رہا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ پالیسی دیتے ہیں جیسے بھی پانچ بجے ہمارے تھاسٹیک کو ایک نیوز ہے یہ جی بی پی کی ہے تو یہ پانچ بجے انہوں نے کچھ ووٹس دینے ہیں کچھ ریٹس ہیں کچھ ریپورٹس دینے ہیں تو اس سیکنڈ کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اون پر جائے گی یا مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن آئے گی تو ان چیزوں کا بھی مارکیٹ کے ایک طرف جانے کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فارکس فیکٹری کے اندر ہر وہ چیز ملے ہر وہ ملاقات یا ہر وہ میٹنگ ملے جو اس کنٹری کے اندر ہو رہی ہے چونکہ پاکستان کی کرنسی کے اندر ہم انٹرنیشنل ٹریڈنگ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل بروکرز کے اندر تو اس کے لیے جو یو ایش ڈی کے اندر آپ یہ سی پی آئی ہے سی وی کورٹ سی پی آئی ہے اور یہ ان کے کسی نے کسی کی سپیک ہوتی ہے سپیچ ہوتی ہے تو اس کے لیے مارکیٹ ان پر نیچے جاتی ہے تو جب تک اگر آپ منی مینجمیٹ بھی سیکھ لیتے ہیں پریس ایکشن بھی سیکھ لیتے ہیں باقی سارے چیز سیکھ لیتے ہیں فنڈامینٹل نہیں سیکھتے اور آپ اس کنٹری کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہوتا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو مارکیٹ کو سمجھنا اس کے بعد ہمارے پاس ہے سپورٹ ان ریجسٹنس سپورٹ ان ریجسٹنس کے حوالے سے تنی پیوٹ پوائنٹ کے نام سے ہم نے ایک انڈیکیٹر دیا ہوا ہے سپورٹ ان ریجسٹنس پہ ہم نے بہت زیادہ ٹیٹوریل دیا ہوئی ہیں ایک اندہائی لمبا ٹاپک ہے سپورٹ ان ریجسٹنس بائی تنی فار ایکس اس کے حوالے سے ہمارے سوٹ ریٹیجیز بھی ہیں ہمارے یہ پیوٹ پوائنٹ سپورٹ ریجسٹنس فار ایکس ٹریڈنگ اس کے لئے ہمارے کچھوں انڈیکیٹرز بھی ہیں جو آپ ہماری ویب سائٹ پہ ڈاؤن لاؤڈ کر سکتے ہیں سپورٹ ان ریجسٹنس کو سیکھنا بھی آپ کے لئے بہت ضرور ہے اور اس کے بعد ہے مارکیٹ کا ٹرین مارکیٹ کا رخ مارکیٹ کی سمت مارکیٹ کی سمت کا تعیون کرنا اس کو مارکیٹ ٹرین بولتے ہیں مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے ہم پر جا رہی ہے ڈاؤن آ رہی ہے جب تک آپ لوگ مارکیٹ کے ٹرین کے اگنسٹ چلتے رہیں گے آپ عرب رہتی ہیں زیرو ہوتے رہیں گے اور اگر آپ مارکیٹ کی ٹرین کے سمت میں چلتے رہیں گے تو آپ اگر غریب بھی ہیں آپ اگر متوسط طبقے سے بھی ہیں آپ کی انویسمنٹ مناسب بھی ہے بہت مزا آ جائے گا اور آپ کو پرافٹ آئے گا تو ٹرین کے لئے ہمارے کافی سے ٹریٹیجیز ہیں اس کے لئے ہم نے آپ لوگوں کو ویڈیو دی ہوئی ہے کہ مارکیٹ میں ٹو ہینڈرڈ کی موونگ ایوریج بھی ہم نے دیکھنی ہے اور سمبل سی بات ہے آپ نے کسی بھی مارکیٹ کے ٹرین دیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اب یہ یورو یو ایش ڈی ہے چونکہ یہ منتھ ون کے اندر دیکھیں تو مارکیٹ سرعام بہت زیادہ ڈاؤن آ رہی تھی لیکن ایک ہماری انگیل فنگ بنی اور یہ ایک سگنل آیا کہ مارکیٹ دوبارہ سے اون پر جائے گی اسی کو ہم ویک ون میں دیکھتے ہیں تو مارکیٹ بہت زیادہ اون پر سے نیچے آ رہی تھی اور پچھلے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ویکوں سے مارکیٹ دوبارہ اون پر جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیشک ابھی اون پر چلی جائے لیکن ابھی تک مارکیٹ کے ٹرینڈ تھوڑا بہت اون پر نیچے اترہتا ہے لگتا سیل کا ہے ڈی ون کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ڈی ون کے اندر اس کو تھوڑا زوم کم کریں گے تو بات بنیں کہ یہ اون پر سے مارکیٹ نیچے آ رہی ہے یہ اون پر سے نیچے آ رہی ہے تو اس میں ان کے مارکیٹ کے جو ڈی ون کا ٹرینڈ ہے وہ بھی سیل کا ہے اس کے بعد ہم ایچ فور کا دیکھتے ہیں تو ایچ فور بھی مارکیٹ میں تھوڑا سا ایچ فور نے مارکیٹ کو چینج کیا تھا لیکن ایچ فور جو ہے وہ بھی مارکٹ اون پر سے نیچے آ رہی ہے اور اس ٹرینڈ کے لیے ہمارا ایک انڈیکیٹر بھی آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے تنی نان ریپنڈ انڈیکیٹر کے حوالے سے یہ ایک سگنل دیتا ہے مارکٹ کے ٹرینڈ چینج ہونے کا ایچ ون کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایچ ون کے اندر بھی مارکٹ میں ٹرینڈ سیل ہے تو ایم تھرٹی کے اندر دیکھیں تو ایم تھرٹی کے اندر پر مارکٹ بہت بوری طرح اون پر سے نیچے آ رہی ہے ایم فیفٹین کے اندر دیکھ کر ایم ون اور ایم فائف کے اندر نہیں دیکھنا آپ نے مارکٹ میں جو ہمارے ٹرینڈ ہے وہ سیل ہے تو سیل کی ٹرینڈ کے اندر آپ لوگوں کو سمپل سی بات ہے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا کہ تمام ٹائم فریم کے اندر دیکھ رہے گا تمام ٹائم فریم کے اندر ایک ہی ٹرینڈ ہے آئی تینکو یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے یہ ایم فیفٹین کے اندر بائی ایم تھرٹی کے اندر ڈبائی ایج ون کے اندر بائی ایج فور کے اندر بھی بائی ڈی ون کے اندر بھی بائی یہ ابھی اس کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے چونکہ بہت نیچے ہے اور نیچے آنے کے بعد پچھلی کئی دنوں سے لگتار ہون پر جا رہا ہے تو ڈی ون کے اندر بھی ہم لوگ ٹرینڈ چینج کر سکتے ہیں اور ایم و ون کے اندر بھی اس نے پچھلے ایک دو تین جار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ ویگ سے بائی کر رہے اور منت ون کے اندر ہم دیکھیں تو منت ون کے اندر ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ سیل کا چل رہا ہے سیل کا نہیں چل رہا بلکہ ملہ جلہ چل رہا ہے ان پر آئی نیچے آئی اور درمیان میں دو ہمارے پاس پوائنٹس ہو گئے ایک یہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا انہی دو کے درمیان میں مارکیٹ چل رہی ہے تو مارکیٹ میں جو منت ون ہے اس میں ایک ملہ جلہ رجحان ہے مارکیٹ ان پر سے نیچے بھی آ رہے ہیں نیچے سے ان پر بھی جا رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کس طرف ہے تو آپ نے پانچ چیزوں پر غور کرنا ہے ہمارے ٹیٹوریل سننے ہیں انڈینز کی ٹیٹوریل سننے ہیں انگلیس کی ٹیٹوریل سننے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور آج پھر آپ لوگوں کو بول دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ میں اتنا پرافٹ کمہ رہا ہوں دو سو ڈالر مجھے دیں اس کو ہم لوگ اپنے زبان میں پھکاری بولتے ہیں پھکاری اور ایسے لوگوں کو انسبسکرائب کر دینا ہے ایسے لوگوں کی چینل نہیں دیکھنے چاہے وہ ہمارا ہی چینل کیوں نہ ہو جس دن ہم لوگوں نے بھی آپ کو بولا کہ ایک ہمارا کورس ہے بہت اچھا کورس ہے آپ لوگ اس میں دو آزار ہمیں ڈالر دیں لے لیں اس دن آپ لوگوں نے ہمیں بھی انسبسکرائب کر دینا ہے تو اچھے لوگوں سے مخلص لوگوں سے سیکھتے رہیں اللہ بہتر کرے گا آپ کا آنے والا مستقبل آپ کی محنت کے بل بوتیپ کے اون پر ہے کوئی بھی شخص آپ کو سکھا سکتا ہے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے لیکن کچھ ایسا نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ وہ اپنے دماغ سے ٹرانسفر کر سکتا ہے لائک بلیوٹوٹھ لائک وائف آئے لائک وائف آئے یہ اس ترتیب سے کوئی کسی کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر نہیں کر سکتا آپ کو سمجھا سکتا ہے آپ کی محنت آپ کے مستقبل کی کے لیے کامیابی کی بھی زمانت ہے اور آپ کی ناکامی کی بھی وجہ بن سکتی ہے آج بس اتنا ہی آپ کو پانچ سبق دیئے گئے ہیں اور ہلکہ ہلکہ سا بتایا گیا ہے ان سبق پہ آپ لوگوں نے باقی محنت کرنی ہے اور ان پانچ چیزوں پہ اگر آپ پروفیشنل ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو ان پانچ چیزوں پہ آپ نے لازمی لازمی آپ نے دسترس حاصل کرنی ہے کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں دعا لازمی کیا کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ